اور ایک اور بات بات بہت لمبی ہو رہی ہے لیکن کیا کروں میں مجبور ہوں میرے سینے میں وہ باتیں پکتی رہتی ہیں مجھے وہ الجن میں ڈالی رکھتی ہیں جب تک میں لوگوں سے کار نہ دوں کہ یہ میرا دکھ ہے اس کو آپ لوگ سمجھیں کیوں مرزا صاحب لوگوں کو اتنا زیادہ صحابہ اکرام سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب خود صحابہ اکرام کے بغض میں مقتلا ہے اس کی ایک مثال دیکھ کر ہم حجر بن عدی پر بات شروع کرتے ہیں مرزا صاحب نے ایک دفعہ سنن نسائی کی حدیث پیش کی بلکہ کئی دفعہ انہوں نے پیش کی اور ان کے جو فالورز ہیں نا وہ لیے پھرتے ہیں ہر وقت ان کی زبانوں پر وہ چڑی ہوتی ہے سنن نسائی کی تین ہزار چھے نمبر حدیث ہے تھری ڈبل زیرو سکس نمبر حدیث ہے اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے تلبیہ چھوڑ دیا اور کیوں چھوڑا تلبیہ وہ سیدنا عالی رضی اللہ عنہ کے بغض میں مبتلات ہیں حضرت ابن عباس کہتے ہیں معاویہ کی خاکناک علود ہو اللہ کی لانت ہو ان پر جنہوں نے بغض علی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا اللہ کی لانت ہو ان پر جنہوں نے بغض علی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا یہ ابن عباس نے لانت بیجی ہے نعوذ باللہ یہ روایت ہے حالانکہ یہ روایت ضعیف ہے خالد بن مخلد القطوانی جو حسن الحدیث راوی ہے لیکن اس کی روایات صرف اہل مدینہ سے صحیح ہوتی ہیں اہل مدینہ کے علاوہ بیان کرے تو اس کی روایات ضعیف ہوتی ہیں یہاں اس روایت میں جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے سیدنا علی کے بغض میں تلبیہ چھوڑ دیا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بغض میں انہوں نے تلبیہ چھوڑ دیا تھا یہ روایت ثابت نہیں ہے خالد بن مخلد القطوانی جو روایات اہل مدینہ سے بیان کرتا ہے صرف وہی روایت صحیح ہوتی ہیں باقی روایت مزترب اور ضعیف ہوتی ہیں اور یہ بات علامہ غلابی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور امام ہیں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی اور محدثین نے ان سے نکل کی جیسا ہے کہ امام ابن رجب رحمت اللہ تعالی ہیں انہوں نے خود ڈیریکٹ ان کی تاریخ سے یہ بات نکل کی ہے اور یہ بلکل ثابت بات ہے امام غلابی رحمت اللہ علیہ کی اور جرہ مفسر ہے کہ جب خالد بن مخلد اہل مدینہ کے علاوہ کسی سے بیان کرتا ہے تو روایت ضعیف ہوتی ہے اب یہاں ایک شبہ بعض لوگوں نے دے دیا وہ شبہ کیا تھا کہتے ہیں بخاری مسلم میں تو خالد بن مخلد القطوانی کی حدیثیں موجود ہیں بخاری مسلم میں پھر آپ انہیں صحیح کیوں مانتے ہیں دیکھئے یہ بات بلکل صاف تھی حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ نے بڑے صاف انداز میں یہ بات لکھی ہے کہ صحیح بخاری میں خالد بن مخلد کی جتنی بھی روایات ہیں جتنی بھی روایات ہیں ساری کی ساری مکرونن ہیں یعنی اصول میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ خالد بن مخلد القطوانی کی کوئی روایت نہیں لائے جہاں بھی لائے ہیں اور جس سے بھی لائے ہیں اس کی سنت دوسری امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پیش کی ہے وہ مکرونن ہے اصولن نہیں ہے یعنی وہاں خالد بن مخلد القطوانی پر بنیاد ہی نہیں ہے ہاں سوائے ایک حدیث کے وہ کہتے ہیں ایک حدیث ایسی ہے جو منفرد لائے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ خالد بن مخلد سے لیکن حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت ہے اور وہ جو روایت ہے وہ سلیمان بن بلال المدنیز ہے سبحان اللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو اصول حدیث پر جو غریف تھی جو رجال پر غریف تھی جو اسفان پر غریف تھی الحمدللہ آج انسان ان کو پڑتا ہے اور ان کی کاوش کو دیکھتا ہے تو آش اشکر اٹھتا ہے کہ ایک انسان کمپیوٹر کا دور نہیں ہے حافظے کی بنیار پر اللہ اکبر خالد بن مخلد القطوانی کی صرف ایک منفرد روایت صحیح بخاری میں ہے اور وہ بھی سلیمان بن بلال سے ہے جو کہ اہل مدینہ میں سے ہے جس سے اس کی روایت صحیح ہوتی ہے الحمدللہ اور پھر میں نے اپنی ٹیم سے کہا ہمارے حافظ بلال صاحب میں نے ان سے کہا کہ ایک کام تو حافظ نے حجر رحمت اللہ رہ کر گئے کہ بخاری کی حد تک انہوں نے بتایا کہ خالد بن مخلد کی صرف ایک روایت ہے جو منفرد ہے ہمیں بھی تو کوئی حصہ ڈالنا چاہیے نا محدثین کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے تو ہم نے اللہ کے حضر و کرم سے صحیح مسلم کو کھنگالا صحیح مسلم پر بھی کوئی اعتراض خالد بن مخلد القطوانی کی روایت کی بنا پر نہیں لگایا جا سکتا تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر الحمدللہ کوئی بھی اعتراض نہیں آتا یہ روایت تو ضعیف تھی میں اب بات کی طرف پلٹ کے آتا ہوں کہ جو روایت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سنائی جاتی ہے یا بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے بغز علی میں تلبیہ چھوڑ دیا بغز علی میں سنت رسول چھوڑ دی یہ روایت تو ثابت نہیں لیکن اس کی ایک مثال میں آپ کو آج دیتا ہوں آپ آنکھوں سے دیکھیں گے کانوں سے سنیں گے کہ آج لوگوں نے صحابہ کے بغز میں سنت رسول کو چھوڑ دیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹا الزام لگایا کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بغز میں سنت رسول تلبیہ کو چھوڑ دیا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے نا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے گئے چودہ سو سال ہو گئے تو آج ان کی کرامت یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ جو ان کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بغز میں سنت کو چھوڑنے کا تانہ دیتا تھا اللہ کے فضل سے وہ آج سیدنا معاویہ کے بغز میں سنت رسول چھوڑنے پر عمل پیرا ہے وہ خود سنت رسول کو چھوڑ رہا ہے صحیح مسلم میں اگر آپ دیکھیں اور دیگر کتابوں میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وطر پڑھنا ثابت ہے صحیح مسلم میں 736 نمبر حدیث ہے اور 49 سے لے کر 753 نمبر یہ بھی ساری حدیث ہیں اگر آپ دیکھیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے پیش کی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وطر پڑھنے پر دلالت کرتی ہیں 736 نمبر سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گیارہ رکھتے پڑھتے یوتر منہ بواحدت ان ان میں سے ایک وطر پڑھتے تھے یہ سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے اور سیدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے 749 سے لے کر 755 تک یہ ساری بوایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہیں اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا سیدہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مرگی ہے سیدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حکم مبارک بیان کیا ہے کہ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَتِن ایک وطر پڑھو اور فَسِلِّ رَكَاتًا ایک رَكَتْ پڑھو وطر کی اور فَإِنَّ رَسُولَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وطر پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے اور الْوِتُرُ رَكَاتُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر تو ایک رکت ہے جو آخر رات میں پڑھا جاتا ہے عام طور پر ویسے تو اول رات میں بھی کوئی پڑھ سکتا ہے عام طور پر لوگ چونکہ جو اینڈ میں پڑھتے ہیں اس لیے اور یوں تیروں برکاتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکت وطر پڑھا کرتے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہو گیا اور سیدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہو گیا اور سیدہ عبو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ ابو دعود نے ایک ہزار چار سو بائیس نمبر رسول نے نسائی نے ایک ہزار چار سو گیارہ نمبر رسول نے ابن ماجہ میں گیارہ سو نوے نمبر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشار فہمائے وَمَن شَاءَ اَوْتَرَ بِوَاہِدَةٍ جو چاہے ایک رکت وطر پڑھے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک رکت وطر پڑھا یہ صحیح بن حبان میں دو ہزار چار سو چوبیس نمبر حدیث ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم از کم چار صحابہ اکرام نے بیان کیا کہ آپ وطر ایک پڑھا کرتے تھے آپ ایک رکت وطر کا حکم دیا کرتے تھے آپ اس کی ترغیب دیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی ایک رکت وطر پڑھا کرتے تھے تو مرزا صاحب نے کیا کہا ہم آپ کو سناتے ہیں کتنی دیدہ دلیری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سریحن اور واضح طور پر دو ٹوک طرح سے جو ثابت ہے ایک سنت اس کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغز میں چھوڑ دیا یہ سن لیں آپ عدیث بخاری میں تین ہزار ساتسو چونسٹھ اور تین ہزار ساتسو پیسٹھ کہ لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو شکایت کی کہ حضرت امیر ماغیہ رضی اللہ عنہ صرف ایک رکت وطر ہی پڑھتے ہیں اور ویسے میں نے جب سیدنا عدیث پڑھی ہے اس کے بعد میں نے کبھی کبار پہلے میں ایک وطر پڑھتا تھا اور میں قدر نہیں ہو گیا قدر ایک ہی وطر نہیں پڑھا میں کہاں امور تو میں پڑھ نہیں نہیں کیونکہ مایوب سمجھا جاتا تھا دوسری باز میں کرنا نہیں چاہتا اب پتہ چلا کہ کون بغز میں آ کر نبی کی سنتوں کو چھوڑتا ہے وہ ہیں روافظ وہ ہیں مرزا محمد علی انجیریر صاحب جیسے لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے نہیں تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بغز میں سنتیں چھوڑتے تھے وہ تو سنتوں کے شدائی تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی کے بغز میں سنت نہیں چھوڑی لیکن مرزا صاحب آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغز میں نبی پاک صلی اللہ عنہ کی سنت چھوڑ دی سید بخاری کی حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہے تین ہزار ساسو پینسٹھ نمبر تین ہزار ساسو چونسٹھ نمبر بھی پڑھیں تین ہزار ساسو پینسٹھ نمبر بھی پڑھیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں میں سے کہا گیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک رکت وطر پڑا ہے آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا کہ اصابہ انہوں میں درست کیا ہے ایک روایت میں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں دیکھا ہوگا نا اس لئے تو پڑھ رہے ہیں اور خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں میں بتایا بھی ہے کہ نبی پاک بھی ایک رکت وطر پڑھتے تھے اور دوسری روایت میں فرمایا اصابہ انہوں فقیہن وہ تو فقیہ ہیں وہ کوئی عام بندے ہیں انہوں نے بالکل درست کیا ہے جو کیا ہے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے بتاید کی لیکن اس حدیث کو پڑھنے کے بعد مدرس صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وطر پڑھتے تھے لہٰذا میں آج کے بعد میں نہیں ایک وطر پڑھتا میں نے ایک وطر پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور میرے جب سیدیس پڑھی ہے اس کے بعد میں نے کبھی کبار پہلے میں ایک وطر پڑھتا تھا اور میں قدر نہیں ہو گیا مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک وطر پڑھنا چھوڑ دیا ہے کیوں کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے بندے اللہ تجھے ہدایت دے نبی پاک پڑھا کرتے تھے یہ نہیں دیکھا یہ دیکھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کی سنت کی تدا میں پڑھتے ہیں لیکن سیدنا معاویہ کے برز میں مرزا صاحب نے سنت رسول کو چھوڑ دیا اب اس سے بڑی صحابہ سے بغز کی کیا دلیل ہوگی اور اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی جو صحابہ کے بغز میں مقتلا ہوتا ہے وہ اصل میں سنت رسول کا دشمن ہو جاتا ہے وہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے